سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل زہیر چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اب آپ کا موائل چوری نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ نے کیسی اپلیکیشن لانچ کر دی ہے جس کی ہیلپ سے آپ کا فون چوری ہو جانے کے بعد آپ کو مل جائے گا کیونکہ اس کا فوری طور پر ریکارڈ پنجاب پولیس کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ کیسے ورک کرتی ہے اور کس پرپس کے لیے بنائی گئی ہے اس میں کیا کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں آج ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے میرا نام زہیر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل زہیر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو یہ اپلیکیشن خاص طور پر موبائل شاپ کیپرز کے لیے بنائی گئی ہے یا پھر وہ لوگ جو الیکٹرونکس گیجٹس سیل کرتے ہیں یا پھر اس کو پرچیز بھی کرتے ہیں ساتھ میں تو یہ ان کے لیے بنائی گی ہے یہ اپلیکیشن جس کی مدد سے جب بھی کوئی فون خریدا جاتا ہے تو اس کی ڈیٹیل وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اور جب بیچا جاتا ہے تو اس کی بھی اپلوڈ کرنی ہے اور اگر ریپیرنگ کرتے ہیں تو اس کی بھی ڈیٹیل آپ وہاں پہ ڈال سکتے ہیں کہ آپ فون جو ہے وہ ریپیر کر لیں کس کا فون ہے کیا کیا ہے وہ ساری ڈیٹیلز ہم آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے ای گیجٹس مانیٹرنگ کے نام سے جو افیشلی پنجاب پولیس نے لانچ کی ہے چلی اوپن کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو سائن اپ کرنا ہے کریئٹ اکاؤنٹ پہ سمپلی یہ فارم ہے اس کو آپ نے فل کر لینا ہے یہاں پہ اپنے اپنی یوزر نیم لکھنا ہے نیچے پاسورٹ کنفرم پاسورٹ نیم یہاں پہ نیم ٹائپ کرنا ہے سیل نمبر ٹھیک ہے جی سیل نمبر ٹائپ کریں اس کے بعد اپنا سی این ای سی کنفرم سی این ای سی ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا سی این ای سی ڈالنا ہے اپنی شاپ کا نام لکھنا ہے اور اگر آپ کا انٹی این ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ورنہ یہ اپشنل ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کی شاپ کس مارکٹ میں ہے اس کا نام یہاں پہ منشن کریں آپ کی شاپ کا ایڈرس وہ بھی منشن کریں ای میل منشن کریں اور اپنا ای میل کنفرم کریں یہاں سے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اور اپنا جو ہے وہ district آپ نے select کرنا ہے کہ آپ کس district میں موجود ہیں اس وقت اور آپ کی شاپ district میں موجود ہے تو یہاں پہ simply آپ نے وہ select کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے وہی تھانہ سیلیکٹ کرنا ہے پولیس ٹیشن جو آپ کے قریب ہے چلیئے میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اکارا میں حجرہ شامکیم یہ آپ کا جو قریبی پولیس ٹیشن ہے جو آپ کو لگتا ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ شاپ کی پرگی تصویر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے بس اس کے بعد آپ نے اس کو سائن اپ کر دینا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا جو میل ایک ریسیو ہوگی وہاں پہ آپ نے اس کو ویریفائی کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو لاغ ان کرنا ہے تو چلیے اس کو میں یہاں پہ لاغ ان کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں اس کو لاغ ان کر لیتا ہوں دوستو سمپلی میں نے اپنا جو پن ہے وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کو سائن اپ سائن ان کر لیا ہے سائن ان کرنے کے بعد یہاں پہ وہی آپ کے پاس اپشن آگئی ہے اگر آپ فون یہاں پہ پرچیز کر رہے ہیں کوئی بھی یوزڈ موبائل تو وہ آپ نے یہاں پہ اس کی ساری انفرمیشن فیل اپ کرنی ہے چلیے دکھاتے ہیں کیسے کر دیں گے سب سے پہلے کسٹمر کا نام لکھنا ہے فرز کریں میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کا سیل نمبر جو بھی ہے اس کا سیل نمبر آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اس کا سی این آئی سی جو بھی ہے اس کا وہ آپ نے ٹائپ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اگر وہ پاکستانی ہے تو وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اگر وہ کہیں فوراں سے آیا ہے تو اس کا آپ نے یہاں پہ آئیڈنٹیٹی پروف دینا ہے تو میں یہاں پہ سی این آئی سی یوز کرتا ہوں سمپلی سی این آئی سی ڈال دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشن ملتی ہے موبائل اور ادھر الیکٹرونک ڈیوائس تو اگر موبائل ہے تو موبائل سیلیکٹ کریں اگر آپ کو کچھ اور پرچیز کر رہے ہیں این آئیڈی ای سی یا کچھ بھی آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کا یہاں پہ آپ کو موڈل سیلیکٹ کرنا ہے پھر میں یہاں پہ موبائل کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں چلیے سیمسونگ کیوں موبائل ہو گیا ہے سیمسونگ کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد اس کا موڈل آئی ای ای آئی ڈیٹ جو آپ نے سب کچھ منشن کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک آپشن دی گئی ہے کسٹمر پکچر اور شاپ کی پکچر جو بندہ آپ کے پاس موبائل سیل کرنے کے لیے آیا ہے آپ نے اس کی یہاں سے پکچر کیپچر کرنی ہے اور اس کے بعد شاپ کی پر کی تصویر آپ نے کیپچر کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ جو بھی کومنٹس جو بھی آپ کی ڈیل ہوئی ہے وہ ڈیل یہاں پہ آپ کریں اس کے بعد پھر آپ کو سیمپلی سبمنٹ کر دینا ہے اور آپ کی ڈیٹیل جب وہ پنجاب پولیس کے بعد چلی جائے گی جب بھی اگر وہ فون چوری ہوا ہوا ہے کہیں سے اس بندے نے آپ کو سیل کیا ہے تو فوری ڈیٹیکٹ کرے گا پنجاب پولیس اور آپ کو کنفرم کیا جائے گا کہ یہ فون چوری کا ہے یا پھر ٹھیک ہے اگر تو ٹھیک ہے تو آپ کو کچھ بھی ریسیو نہیں ہوگا اگر چوری کا ہے تو بندہ پکڑا جائے گا تو یہ کچھ اس طرح سے پرپس جو ہے وہ پنجاب پولیس نے شروع کیا ہے اور یہاں پہ سیم وہی سیل کر لیں اگر آپ فون تو وہ بھی آپ کو وہی ڈیٹیل دینی ہے اگر آپ رپیر کے لیے لے رہے ہیں فون تو وہ بھی آپ کو سیمپلی یہی ڈیٹیل دینی ہے تو یہی ایک جو چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے جنہوں نے پنجاب پولیس نے لانچ کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا اس چیز کو دیکھ کے کہ پاکستان میں کرائم کو کم کیا جا رہا ہے اور میں فخر کرتا ہوں پاکستانی گورنمنٹ پہ پنجاب پولیس پہ سلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ بہت اچھے سے اس کو کر رہے ہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کرائم کو تو بس یہی تھا اس آج کی ویڈیو میں اور بھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بس یہاں پہ ایکٹیوٹیز جو آپ کی کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی سمپلی بس یہی تھا ایسا ہی کچھ اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اگر ایسی ویڈیوز آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا لیکن مجھے بہت ہی انسپائریشن ملتی ہے مزید ویڈیوز بنانے کے لیے تو فائنلی تھانکس فور واشنگ اور گوڈ بائی موسیقی